نمشکار دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ڈیلیٹ ہوئی آوڈیوز کو کیسے ریکاور کریں اگر آپ کی بھی آوڈیو فائلز ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور آپ اپنے ڈیلیٹیڈ آوڈیوز کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیلیٹ ہوئی آوڈیوز کو کیسے ریکاور کیا جاتا ہے کیسے واپس لیا جاتا ہے تو آپ ہمارے یہ ویڈیوز کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں یہ ویڈیو میں سے لیے آپ کے لائے 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 ہوں کیونکہ یہ ویڈیوز کافی انفورمیٹیوز ویڈیو ہے کافی نولزبل ویڈیو ہے اگر آپ کی بھی آوڈیو فائلز ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور آپ اپنے آوڈیو فائلز کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آوڈیوز کو کیسے ریکاور کیا جاتا ہے تو آپ ہمارے یہ ویڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں تو چھلیے آج کی یہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائیکن سہر ضرور کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے پاس ضرور پہنچائیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو لیکن یہ ٹوپک جو میں آپ کے لئے لے رہا ہوں کافی تگڑا ٹوپک ہے کافی شاندہ ٹوپک ہے اگر انہیں آپ ریکاور کرنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یہ ویڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں گھنٹے کو دبائیں اور پریس کریں ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے دوستوں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی اوڈیو فائلز ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور آپ اپنی اوڈیوز کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو کیسے لائیں گے یہ کافی لوگوں کے سمشہ ہے ان کی اوڈیوز کو ریکوڈنگ ہو سکتی ہے اوڈیوز ریکوڈنگ ہو سکتی ہے اوڈیو سانگز ہو سکتے ہیں کوئی ووٹس اپ کا جریعہ آئے ہوئی اوڈیو ہو سکتی ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے کلتی سے یا کسی بھی کارن بس اگر آپ سے بھی آپ کی اوڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور آپ اپنے ڈیلیٹیڈ اوڈیوز کو ریکاور کرنا چاہتے ہیں واپس لانا چاہتے ہیں تو آپ اماری یہ وڈیو کو کمپلیٹلی ضرور دیکھیں تو چلیئے میں آج کی اوڈیو کو شروع کر لیتا ہوں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرائے تو یہاں آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں سوڈیو کو لائیکن سیئر ضرور کریں تو چلیئے آج کی اوڈیو کو شروع کر لیتے ہیں کہ ڈیلیٹ ہو ہی اوڈیوز کو کیسے ریکاور کیا جاتا ہے دوستوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے فون پر جانا ہے اور آپ کو اپنے فون میں کچھ اسطح کچھ میتڑ کو فولو کریں گے اس کے جاریے آپ اپنے ڈیلیٹ ہو ہی اوڈیوز کو ریکاور کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں آپ کے سامنے ایک option آرہا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں file کا یہاں سے آپ کو files پر click کرنا ہے یہاں آپ کے فال files آ جائے گی ان files میں سے آپ کو اپنی files کو recover کرنا ہے مطلب audio files کو recover کرنا ہے تو کیا کریں دیکھیں یہاں download files بھی آتی ہے image بھی آتی ہے videos بھی آتی ہے audios بھی آتی ہے every person آتا ہے جو بھی ہے لیکن ہمارے تو audio delete ہوئی ہے تو ہمیں audio recover کرنے اس لئے ہمیں اوڈیوز کے لئے کلک کرنا ہوگا یا ان تری ڈوٹس پر اس تری ڈوٹس والے اوپشن پر ہمیں کلک کرنا ہے تری ڈوٹس پر جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر ایک اوپشن شو ہوتا ہے کون سا اوپشن یہاں ہمارے پاس جو اوپشن شو ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے ریسائیکل بین یا یہاں بین لکھا ہوا آرہا ہے میں گوگل فائل کا یوز کر رہا ہوں آپ جو بھی فائل مینجر یوز کر رہے ہوں گے آپ کے میں الگ الگ اوپشن آئیں گے گوگل فائل مینجر کے اندر یہاں پر بین کا اوپشن آتا ہے اگر آپ دفول فائل مینجر یوز کریں گے تو آپ کے میں ریسائیکل بین آئے گا یا ریکووری بین آئے گا یا تشٹ بین آئے گا جو بھی اوپشن آپ کے ماں ہیں وہ آپ کے فون کے اوپر depend کرتا ہے تو یہاں پر ہم بین پر کلک کریں گے کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اوپشن آ رہے ہیں کی کیا یہاں آ رہا ہ 일도 اوپشن انٹرنل اسٹوریس گلیٹ ہوئیے تو انٹرنل اسٹوریس پر آئے گی انٹرنل اسٹوریس پر آئے گی انٹرنل اسٹوریس پر آئے گی یہاں پر ہمیں ہنی ایچی دیکھنے کو ملتی ہے لیچے کی اور دیکھ سکتے ہیں کہ لاشت ترٹی دےز کندر آئے گئے اب یہاں پر کیا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی چہو بھی delete ہوئی files کو یا photos کو یا audios کو اگر آپ 30 days کے اندر یعنی 30 دن تک اگر recover نہیں کرتے ہیں تو وہ permanently delete کر دی جائے گی تو بھئی اب آپ کیا چاہیں کہ 30 دن کے اندر سب ہی وقت کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارا content delete ہوئے تو 30 دن کے اندر ہم اسے recover کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ میں تڑے اب بھئی ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر simply سے select کرنا ہے آپ کے جتنی بھی تھی آپ کو یہاں simply all والے option آتا ہے اس all پر click کریں گے اور آپ سب کو all پر ٹک لگا دیں گے select کر لیا جو بھی آپ recover کرنا چاہتے ہیں ان کو select کریں select کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیچے ایک option آتا ہے یا delete کا ادھر اور ادھر first آتا ہے recovery کا ہمیں restore والا جو first option آ رہا ہے اس restore والے وٹن پر click کرنا ہے ہم سے permission مانگی جا رہی ہے کیا آپ اسے restore کر کے original location پر چلے جائے گی جہاں سے delete ہوئی تھی جی ہم restore کرنا چاہتے ہیں ہم نے click کیا اور ہماری یہ file یہاں سے restore ہو چکی اسی طرح سے آپ بھی اپنے delete ہوئی files کو datas کو یہاں سے recover کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ method کیسا لگا I hope اگر آپ کو یہ method یہ طریقہ یہ information اگر آپ پسند آئی ہو اچھے لگی ہو تو آپ وڈیو کو like and share ضرور کریں اور چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس وڈیو کو جہدہ سے جہدہ دوستوں کے پاس ضرور پچھائیں ایسے ہی informative وڈیوز کے لیے knowledgeable وڈیوز کے لیے گیانوردک وڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو گیانوردک وڈیوز کے لیے تاہر لگا گیانوردک وڈیوز کے لیے